اس کے بعد صفحہ نمبر سکسی ٹو پر لکھتے ہیں آپ نے سب کو بلکہ اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے جو اپنے اختیار میں ہو میرا مال ہے اس میں مجھ کو بخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا میار میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وقیل نہیں بن سکتا بتائیے جہالت ہے یا نہیں حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا ان ورڈنگ اس کی ورڈنگ یہ نہیں تھی ترغیب دینے کے لیے کہ کہیں تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو ہے وہ نبی کا رشتہ دار ہوں نبی کا بیٹا ہوں نبی کی جو ہے وہ میں بیٹی ہوں تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ہم کو عمال سالحہ کی ضرورت نہیں ہے تو ترغیب جو ہے وہ آپ نے دیتی لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا کیوں کچھ نہیں کر سکتے حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت عطا فرمایا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں لوگ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعید فی الجنہ دس صحابہ کا نام لے لے کے دنیا میں فرمایا تھا کہ تم سب کے سب جنت میں ہو اور جو صحاب بدر میں شریک ہوئے تھے جو صحابی بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدر میں شریک ہو کر تم نے اسلام کو اتنی تقویت پہنچا دی ہے تم نے اسلام کے خلاف اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے اور اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم سب کے سب فرمایا اعملو ما شیعتم لقد وجبت لکم الجنہ کہ اب تم جو چاہو کرو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے اور ایک شخص آیا کافر تھا حضور جنگ میں تھے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں کافر ہوں اگر میں آپ کا اسی وقت کلمہ پڑھ لوں اسلام قبول کر لوں اور اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں قتل ہو جاؤں تو کیا مجھے وہ جنت مل جائے گی جس کی تم بشارت دیتے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے شخص تو کلمہ پڑھ لے اگر تو اسی وقت شہید ہو گیا قتل ہو گیا تو میرے قانون کا نہیں میرا ذاتی ہاتھ تجھے جہنم کے دیکھتے ہوئے شونوں سے نکال لے گا پھر کیا ہوا وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اور جنگ میں شریک ہو جاتا ہے جب جنگ ختم ہوئی اور لاشیں جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کے لائی گئی آقا علیہ السلام نے اس شخص کی بھی لاش دیکھی اور صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا فرمایا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا ایک سجدہ بھی عطا نہیں کیا ہے لیکن میرا کلمہ پڑھ لینے کے بنیاد پر اس وقت یہ جنت کی سیر کر رہا ہے نعرے تکبیل نعرے رسالت علمائے علیہ سنت تو جو نبی دنیا میں لوگوں کو کنفم جنت کی بشارت دے رہے ہو کیا تم اس نبی کے بارے میں یہ سننا گوانا کرو گے کہ انہیں کچھ نہیں پتا قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا نہیں نہیں اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا گیا ہے حدیثوں میں بھی اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے اب اس بات کی کہنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ نبی کو کچھ نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا پوری کتاب ایسی لینگویج استعمال کی گئی انبیاء اور اولیاء کے بارے میں آپ پڑھئے متعلق کیجئے مجھے بتائیے جتنی عبارتیں میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے اس سے حضور کی شان میں انبیاء کی شان میں اولیاء کی شان میں توہین اور گستاخی ہوتی یا نہیں ہوتی نہیں معلوم تھا تو تم معذور تھے آج تم نے دیکھ لیا ہے آج تم نے سن لیا ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں شک ہو شبہ ہو تو آؤ اسٹیج پر یہ کتاب موجود ہے پڑھ لو ویریفائی کر لو مارکٹ میں مل جاتی ہے خرید لو پڑھ لو اور دیکھ لو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہے یا نہیں ان تمام عقائد کے بنیاب پر علماء علیہ السنت نے اس کا رد کیا اور اس کے مصنف کو کافر قرار دیا اب بتاؤ علماء نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا ابھی آلہ حضرت کا ذکر نہیں آیا اس وقت کے علماء کی بات کر رہا ہوں جب یہ کتاب لکھی گئی آلہ حضرت بعد میں پیدا ہوئے لیکن علماء دیوبن سے ہم کو یہ شکایت ہے کہ ایسی گندی کتاب کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ بہت امدہ کتاب ہے ہائے ہائے ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سلمان دوشدی کی کتاب کو بھی امدہ کتاب نہ قرار دے دیں تسلیمہ نصرین کی کتاب کو بھی امدہ کتاب نہ قرار دے دیں کیوں یہ امدہ کتاب ہے گنگوہی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اس کا رکھنا اس کا پڑھنا اہنِ اسلام ہے بہرحال علماء دیوبن سے ایک شکایت تو یہ ہے کہ جس دور میں یہ لکھی گئی سارے علماء نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کا رد لکھا اس وقت دیوبندی علماء نے اس کی تائی شروع کر دی اس سے اختلاف پیدا ہوا انتشار پیدا ہوا دو گروہ نہیں تھے اس کی رائے کے بارے میں لیکن پھر دو گروہ پیدا ہو گئے کچھ لوگ اس کی تائیت کرنے لگے کچھ لوگ حمایت کرنے لگے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرنے لگے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے یہ طبقہ تو پرانا تھا جو بیزاری کا اظہار کر رہا تھا اور فتوے لگا رہا تھا لیکن تائیت کرنے والا ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا سارے ہندوستان کے علماء حیران تھے کہ دیوبندیوں کو ہو کیا گیا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں اس وقت تک علماء دیوبند نے خود کوئی گستاخی نہیں کی تھی صرف ایک گستاخانہ کتاب کی تائیت کی تھی حمایت کی تھی فتوہ دیا تھا لیکن ہم نے ان کے مزاج کو اسی وقت سمجھ لیا تھا پھر کیا ہوا وہ مزاج پھلتا پھولتا رہا اس مزاج نے اپنا رنگ دکھایا پھر جب علماء دیوبند نے اپنی کتابیں تصنیف کی خود کتابیں لکھی تو اس میں بھی وہ اسی ٹریک پر چلنے لگے اسی رویش پر کوئی افتیار کیا جو رویش اس میں استعمال کی گئی تھی